اعوذ باللہ السنگلین من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استائین و ہوا خیر مہین اللہ حمد تقنیم الحدا والحمد تقوی اور آج جو موضوع لے کر آئی ہیں اس کے لیے اپنے لئے سلامتی کی دعا کی تلقہ ایک انتہائی یونیورسل کنٹروورشل اور میرا خالہ ہر دوسرے اکھر کا مسئلہ مسئلہ ساس اور بہو کے جھبڑوں کا حل اچھا میں نے اپنی اس گفتگو کو چار حصوں پر تقسیم کیا ہے ایک حصہ ساری مرحل ان لاؤز کے لیے اچھا ایک جملہ سنوار کرتے ہیں مزلگان بلقوبہ اور بلفیل ہمارے درمیان بات شاید ممکن ہے ابھی بھی ساس کے مرحلے پر فائز ہوں ویسے میرے سامنے تو آرموست بچیاں ہی بیٹھیں ہیں اچھا اگر ابھی ہم ساس نہیں ہیں میں تو آرموست اللہ ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ابھی ساس نہیں ہیں تو فیوچر میں تو ساس بننے نامنے ہیں اچھا دوسرا مرحلہ یعنی پہلا جو ایک ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جسے گھروں میں بہتری لائی جا سکتے ہیں وہ ہم نے ٹیپس رکھی ہیں مدنی لاؤز کے لیے ہم کچھ مسئلوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو آرموست شکلیں اور رنگ بدل بدل کر گھروں میں پیش آتے ہیں کہیں کی شدت زیادہ ہوتی ہے کہیں کی شدت مدہم ہوتی ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے جو فیملی یونٹ کو نقصان پہنچا ہوئی ہے حقیقتاً اساساً میں رہبر مزدم کی تقریر سننے ہی تھی چاہے پچھلے سال کے ہیں یا اس سے پچھلے سال کے ہیں یہی ولادت باس آدمت کے حوالے سے اس میں انہوں نے خاندانی اساس کی اور خاندانی نظام کی بہت تاقید کی اور صرف رہبر مزدم کیا سارے مزمگان کرتے یعنی خاندان ایک اکائی ہے ایک یونٹ ہے اچھے سیورٹ میں پرابلمز کہاں ہوتے ہیں ہمارے کچھ محابرے بھی بڑے عجیب و غریب سے ہیں ایک محابرہ سے اردو کے کنچے میں بیتہاشا بولا جاتا ہے کہ جہاں دو بردن ہوتے ہیں وہاں ٹکراتے ہیں اچھے یہ گلاس ایک پڑا ہے میں یہاں ایک گلاس رہ کروں جب تک یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ کے دوسرے کی باونڈری میں گسیں گے یہ سو ساتھ تک ٹکرائیں گے کہاں ٹکرائیں گے جب میں اپنی جگہ چھوڑ دوں گی میں دوسرے کی باونڈری میں گسوں گی وہاں پر تفان کرپا ہوگا یہ سلی قسم کے محابرے ہیں باس ان کا کچھ سرپین نہیں ہے دوسرا حصہ ہے بہووں کے لئے کچھ موفید مشورے ٹھیک ہے اوکے ہونے چاہیے تفاق دیکھیں میں اس تب بہو بھی ہوں ساس بھی ہوں ٹھیک ہے نا تو میرے لیے دولوں پر پارٹیوں کو میں تو بہت سائے سائے کے میں سوچوں میری بہو سنے کی میرا آن لین لیکچر تو اس کیا سوچے گی یہ بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا انسان کو کسی بھی درست کنٹیلیور کرنے سے مہلے کچھ موفید مشورے جو ہیں وہ بہووں کے لئے کچھ بل سے تنازے کیا ہے میرے ارفاز سوڑے سے کہیں کہیں شاید مشکل لگیں وہاں کو ساتھ ساتھ واضح کروں گی باز وقت مجھے اپراڈ سے میسیج آتا ہے آپ کی تو اردو بڑی گاڑی تھی میں نے کہا اردو میری کہاں گاڑی ہے ہماری ایک دوست ہے ایک دفعہ ایسی بیٹھیں گے کسی جہادی میں کہنے لگی زہرہ مرسیوں پر تغزل کا رنگ ہے یہ سوچنا پڑ گی میں نے کہا مرزا قلیم کی روح تڑک گئی ہوگی سیدھی طرح بولو غزلیات کا رنگ ہے تغزل چھوڑ دو لیکن بہرحال اصل سولیڈ یعنی وجہ کیا بنتی ہے فساد کی وہ وہ جس کو بیاہ کر لانے سے پہلے عورت سر سے پہ تک سراپا قربانی بنی ہوتی ہے سر سے پہلے قربانی ہوتا ہے کچھ چیز کی دیتی ہے آلموسٹ ہمارے جیسے گھروں میں ہمارے جیسے گھروں سے مراد میں اپنی ذات پڑھ نہیں گا میں آپ پڑھ کر تو بات نہیں کر سکتی سروسی ماں والی بات ہم نے جو جوتے مالنے ہیں یا جو باتیں کرنی اپنے آپ کو ہی کر لیے سروسی ماں میں جوتے کا لفظ ہستے والے یا ہمیں جتنے دانے دینے اپنے آپ کو ہی دینے لیکن انصافاً پسندے کے زیور کی خوربانی دیتی عورت اپنا جیس کا بری کا وہ پسندیدہ زیور جسے بڑی ارمانوں سے سپار کرکھاتے بیٹے کی بی بی کو دونگی کپڑے خوش خوش جاتی ہیں اوپلٹس میں پسند کرتی ہیں اور آج پر تو آن لائن شاپنگ کا زمانہ وارش اپ پر خرید کر بہو کو تصویر بھیجاتی ہیں اچھا تو میں پسند آرہا تو سلوہ ہوں ورنہ سلوانے کی زہمر نہ کرو اتنے شوق اتنے لگن اتنی چاہت سے بیاب کر لاتی ہیں کچھ دن کی چاند نہیں ہوتی اور پھر اندھر مرات اچھا یہ چیز سرکولیٹ ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں کی تھوٹ کے اندر تبدیل ہی نہیں آتی ہر ساس پر ایسا لگتا ہے وہ اچھوڑو کا بڑا پیارا مواب ہے بہو کسی کی دکھی نہیں اور بیٹھی کسی کی سکھی نہیں انٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں شیز آئیڈیل شیز آئیڈیل مدر ان لاؤ وہ بڑی بہتری انساس ہیں اچھا اور اپنی ساسوں کے لئے ہماری ایسی کو چوری نہیں ہوتی انساپن کہیں کہیں ہماری امیعب ایسی کو تحمیوں کر جاتی ہوں جو شاید ہم اپنی بھاگی کی جگہ ہوں تو ان کو تحمل نہ کریں وزہ تنازو کیا بنتا ہے یعنی فسار کا سبب کیا ہے سارے جھگڑے کے اندر بعض جگوں پر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے جھگڑے ہی نہیں ہیں وہاں پر کیسا آسے نہیں ہیں بہوے نہیں ہیں گھر کے افراد نہیں ہیں نہیں بڑی بڑی کے ایمیلیز ہیں لیکن اس طرح کے جھگڑے نہیں ہیں اور اس کے برس بعض جگہ پر صرف چار افراد ہے گھر میں اور ایک دوسرے کے بار نوچنے تک نوبت آئی ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں آخر میں ہم کچھ جنرل سی باتیں کریں گے جو اور اور آپ کی زندگی کو بہتر پرسکون اور پیسل بنا دیں آپ خوش رہے میں پرسو مدرس رے کا پروگرام تھا کسی مدرسہ میں تھرس رے کو سالی پرسو نہیں تو میں نے ان مومنات سے بھی ہی کہا کہ میں نے کہا عورت جو ہے نا وہ اس کے لئے ایک محاویہ استعمال ہونا چاہیے دا گانڈی میں ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ جب گانڈی جی نے اعلان کیا تھا کاؤرنس کے چیلوں کے لئے اپنے کیا ہوں صرف بکری کا تین ٹائم دودھ پینگے تو بڑے پریشان ہوئے پہلے تو ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو یہ چاہیے یہ چاہیے ہم سب جانتے ہندویزم میں گوشت کھانا کسی بھی طرح کا جائز نہیں ہے اب گانڈی جی آڑ گئے کسی خیرخواہ میں مشورہ دیا کہ جو بکری گھر میں گانڈی جی نے پالی ہوئے اسے روزانہ ایک پاؤ کاجو ایک پاؤ اخروڑ ایک پاؤ پدام ایک پاؤ پسٹے کھڑا اچھا بکری جب گھاس کھائے گی تو گھاس جیسا دودھ دے گی بکری جب اخروڑ بادروں کاجو اور پسٹے کھائے گی تو دودھ کے اندر وہ خزائیر آئے گی گانڈی جی صرف وہی دودھ ہی بھیتے تھے لیکن گانڈی جی منٹین تھے صحت کا کوئی ایشو نہیں تھا وہ زمانہ راجزم کا زمانہ اندھیا رہے ہیں ایک مثال بندے گانڈی جی کی بکری جو کھائے گی وہ لوٹ آئے گی جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں ہم انوائرمنٹ کو ڈپریس کر دیتے ہیں عورتیں گانڈی جی کی بکری کی طرح ہوتے ہیں یہ جب ان کانوں سے جلی گھٹی اندر جاتی ہیں تو ان زبان سے میٹے میٹے پھول وہ صرف کہانیوں میں جھڑ سکتے ہیں حقیقتاً آپ سوچیں اگر آپ نے دوپہر کے ٹائم ایک پہر پر کھڑے ہو کر ساری دعوت کا ریجمنٹ کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد بچہ آپ کیا آپ سے کیچپ سے لے تھوڑے بے ہاتھوں سے کہے میں نے آج کسٹڈ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے فریج میں بنا کر رکھا تھا اس کی گاڑنے سے تو اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے تو میں نے آپ یہ نکھی کہ میری جوان پیکاسو کا نقشہ ختم پر چلنے کی ضرور نہیں ہے کبھی کبھی ایک ہاتھ رکھتا اور دنچہ تک گتی میں ایسا زور سے لگاؤ کے چودہ طبق روشن ہو جائے یہی کسٹڈ رکھتی تھی تو اندعوت میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے تھے تو کسٹڈ کا بڑا گرک کرنے کی بھی ضرور نہیں تھی لیکن ہم اپنے اندر جو لیتے ہیں اگر ہم پوزیٹیو لیتے ہیں انرجیز کو لیتے ہیں اچھائیوں کو لیتے ہیں ہم یہی چیز ریٹرن کرتے ہیں معاشر کو اور اگر ہم سٹریس لیتے ہیں گرمی سردی لیتے ہیں جو ماں گھرکیاں سہتی ہیں وہ بچوں کو اور جو ماں پیار والی باتیں سنتی ہیں گھر والوں سے اپریسییشن سنتی ہیں محبت بھرے جملے سنتی ہیں وہ وہی پلٹ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اب ایک سلوات پڑے محمد والے پہلے ساسوں سے کروں یا بخوں سے ساسوں سے بیٹی ہاں سوائے میرے ساتھ میں تو ایک ہی ساس جائٹی ہے میں جنہیں پرسنلی جاننے کے ساس ہے باقی تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت چھوٹی اومد کی بچیاں ہیں پرورجگاہ انشاءاللہ مولا کے صدقی میں اور شہزادی کے صدقی میں نصیب یا بل کریں اور اچھے سسرائر کی ذات اچھا شوہر بہت بڑی بات یعنی سسرائر الٹا سیدھا شوہر اچھا ہو تو آپ کی نیا پار اور فوری دنیا اچھی اور لائف پارٹنر اچھا نہ تو زندہ ہی گزارنے کا مزہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلے ہم ساسوں سے سٹارٹ لے جاتے ہیں لیکن سبر کرتے ہیں وہ تو دیکھیں وہ سبر کرنا تو بالکل وہ تو ایک الگ سے خواہ میں نے سوچا تاخیر میں اون عورتوں کا بیاجر بیان کریں گے جو سبر کرتی ہیں ہر طرح کے حالات میں ایسے حالات دی دیکھیں ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ رہ جاتی ہے ایسا نہیں ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عورت بعض مقامات پر بہت مظلوم ہے عورت خاتم بھی ہے عورت مخدوم بھی ہے عورت ظالم بھی ہے عورت مظلوم بھی ہے کبھی کبھی بیچاری یونیورسل اس کی کوئی قاتل نہیں ہے یعنی اس گلاس کی شاید کوئی وقت تو بعض قاتل کی گھر میں اتنی بھی وقت نہیں ہوتی تو پہلحال ہم پہلے ساسوں سے سٹارٹ لیتے ہیں ٹھیک ساسوں کے سٹارٹ کے لیے کچھ ایک درد سال پہلے ہم نے اپنے کسی عراقی اس طاعت سے میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اچھی سی کوئی آئیڈیل ٹپ دے دیں جس سے انسان اچھی آئیڈیل دنی لیکن اچھی ساس بن سکے کم از کم یہ نہ ہو کہ لوگ بد دعا کریں اور دعا کریں کب وفاد کا وقت قریب آئے گا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ تھا وہ اس جملے سے اسٹارٹ لیتے ہیں تبرکن بھار ہار ہمارے وہ استاد صاحب اجتہاد ہیں صاحب علم و فضیلت ہیں انہوں نے کہا اے کام کرو تغافل تغافل سمجھتی ہیں غفلت سے نکلا ہے آٹھمی امام امام علی بن موسر نزا علیہ السلام آٹھمی امام کے ایک روایت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں امام فرماتے ہیں کہ مومن اپنی عقل کے چار حصے کرتا ہے چوتھے حصے کو استعمال نہیں کرتا بہت دفعہ تغافل سمجھتی ہیں آپ کو کچھ ایک نظر آئے آپ نے آنکھیں بند کر لیں 50% اعتدال کے ساتھ یہ جتنی بھی ٹپس میں بتاؤں ہی سب اعتدال کے ساتھ اتنا اس کو سر پہ مہ چڑھائیں کہ پھر آپ کے بچی ہے آپ کے پوتے پوتیاں پڑھے ہو کر آپ کو بندوائے نہیں کہ دار جی اگر آپ نے اس وقت کنٹرول کر لیا ہوتا نردہ ایوال اندہ بٹ کر لیا ہوتا تو آج اب میں ایسی سر پھری نہ ہوتی کہ کھانا پکایا بغیر اچھا نہیں سر پر بڑھکا رکھ کر مولے کی گھومنے پھرنے اور گشت کرنے اور نیتی پروائے نہیں کہ گھر میں چاہتے بچے سکول سے آئے انہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے تغافل کرو ایک آنکھ بند کرو چھوٹی چھوٹی سی مثال ہمارے گھر میں اتراف میں بکھری پڑی ہے ہم دیکھتے ہیں جہاں تغافل آ جاتا ہے وہاں آٹومیٹیکلی سہولت آ جاتی ہے زندگی بعض لوگ بہت سنسٹیو ہوتے ہیں میں اپنی پرانی ڈائری ڈھون رہیتی جو مجھے کل کے میسیز آنے کے بعد سے وہ ملی نہیں اس میں میں نے پرفیکشن پرفیکشن اس لوگوں کے دس قولیٹیز کو ایک زمانے میں نیٹ سے اٹھایا تھا نوٹ ڈاؤن کر لیا اور بہت کام آئی کچھ لوگ ہر کام کو بہت پرفیکٹ چاہتے ہیں دائنگ ٹیبل کے پر ہر چیز ایسی ہو دوسرے رنگ کا برطن نہ آئے اگر میٹھا کھانا ہے تو چھوٹی چمچی میٹھے کے لیے الگ ہونے چاہیے گریانی والی چمچی سے اگر آپ میں میٹھا کھا لیا تو آپ کی صحت پر کوئی اثر صرف پہلے نوالے میں تھوڑا سا ٹیس میں وہ بھی مانگولی سا ٹا جاتا اور بعد لوگ تو ابھی بھی کچھر میں ہیں سیویل لائز جو زندے اور گریانی کو ملا کر کھا لیتے ہیں کچھرینے پر دہی ڈال کر کھاتے ہیں گڑھوالے چاہوے بنا کر اس میں لنکین چاہوے ملا کر کھاتے ہیں تو بھی پرواہ نہیں بچہ چھوٹا ہے تو بھی ریلیف نہیں کرنا دنیا میں بہت بڑے بڑے قوانین کے اندر جس کے ساتھ چھوٹا بچہ ائرپورٹ پھر باز وقت ان کو الگ سے لائن میں نہیں کھڑا رہنا پڑتا ان کو الگ سے ویلچیر والوں کے ساتھ ڈال جیا جاتے کہ آپ اس لائن سے گزر جا آپ کے ساتھ سٹالر میں پرام میں بچہ ہے آپ کے ساتھ لوگوں میں ایک دیر تو دو سو لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوں لیکن گھر میں اس عورت کے لئے ریلیف نہیں ہے سب کچھ اچھا تھا جہاں پر وہ چمشیوں کی بہت آئی وہی پر ساری ساری مٹی سر میں ڈل گئی تغافل سے کھا ہوں اور کبھی کبھی میمان کو بھی محسوس نہیں ہوتا میں نے آپ کو یادے دو تین ہفتے پہلے وہ خوفتوں کے اندر نبک تیز ہونے والی سٹوری سنائی تھی آپ کو سنائی تھی کسی اور مدرسے میں سنائی تھی بہت سارے پہلے آپ آ رہے ایسے میمان ہیں کچھ میمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہی آپ کا بلیٹ پرشیر آئی ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ تسبیح لے کر بیٹھ رہتے ہیں لگی عزت سے چلے جائیں عزت سے چلے جائیں اتفاق ایسا ہے میں وہ خاتون جو ساتھ آری تھی سینئر ان کے بارے بڑے ہی مشہور تھا کہ وہ کسی کے نقص نقص کو دیکھ لیتی نا سارے دنیا میں پھیلاتی تو میں نے سوچا ہے تو بہنگیا معاملہ اتفاق ایسا ہے دو چین چیزیں منایاں اس میں کوفتے تھے میر آئیٹم اس میں نمک تیز ہوں گیا نمک تیز ہونے کا سب سے آسان اس کا کیا تاٹے کی گولیاں اولا کر ڈال دو مزے کی بات ہے آٹے کی گولیاں ڈال دو دی نکالنا یاد ایک بڑا بیٹھا ہے ہم ہم پہلے ڈونگاؤں نے سرپ کریں میں ان کو پڑے کامتے ہاتھوں سے چلتے جناتے بڑھتے میں سرکیا انہوں نے جیسے ہی چمجھ سے پہلی چیز گوھتے کے نام پر فائیو آٹے کی وہی گولی تھی اور گولی انہوں نے بڑے سائز کی بنائی تھی اور میں نے اسی وقت جناتے سیدہ سے ترسل شروع کر دی تو انہوں نے پیٹھے انہوں نے ہاتھ سے یہ کہہ کر پلیٹ لیتی کہ موی آپ تک کولیسٹرول بہت آئی ہے یہ بھی ان کے بھلے ہوں گے آپ کے لئے کھانا ملاسل نہیں ہے میں لکھے دیکھے اس کو کہتے جرد جلال تو پڑھنے کا کام آ گیا لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تغافل جیسے آپ اندر تغافل بڑھے گا لوگ آپ کی شکل دیکھ دھبرائیں گے دیکھیں ابھی ہم ساز پر بہت کے موضوع کو ایک سیکنڈ کے لئے سائل پر ایک مثال دیکھوں میں بعض وقت دوستوں سے کہتی ہوں ہمارے در کچھ میمار ایسے آتے ہیں ہمارا دل ہو جاتا ہے کبھی ایسے آپ ہفتے صفائی منا رہے ہیں ایک طرف ایک بچے کے ساتھ مل کر جالیت آ رہے ہیں دوسری طرف آمی آدھی علماری آر ٹائم ہے بلیچ اور صرف کے اندر برطن بھی کوئی میں ایسے میں کوئی آ جائے گیا وہ صرف آپ کا نقص دیکھے گا ہوم بی کی طرح وہ کہیں گی ہائی اللہ گھر کے اندر کتے لوٹ رہی تھے اور آپ یہ جہاں جہاں جاتی جائیں گے آپ کے صفت کو ان کو یہ گوگل کی بھی امی جان ہے یہ فیس بک کی بھی ابا جان ہے اتنا سپیٹ کریں گے اس بات کو کیا آپ کی ساری سالوں کی محنت آٹومیٹکلی دیوار سے لگ جائے گی لیکن کچھ لوگ سہولت والے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے انہوں نے یہ چیز دیکھ لیے کسی سے کہیں گے ان کی جیسے جیسے انسان کی شخصیت میں تغافل بڑھتا ہے کوئی بات نہیں ہمارے پنجابی میں بڑا پیارا جنلہ کہتی ہے کوئی کالا کوئی کالا کوئی کالا جب تک بچے پوٹری ٹین بھو رہے تھے انہوں نے جہاں وہ باشا ہوتے ہیں انہوں نے چاہتا ہے وہ نجیس کر دیتے ہیں سوک کہ ہو گیا ہو گیا چھوڑ دے آپ اس بات کو پسند بطنگڑ نہ بنایا انسان تغافل یعنی بات کا بطنگڑ نہ بنایا جائے فال لوگ بطنگڑ نہیں بناتے یہ آئیں گے ان کو سنایا جائے گا یہ آئیں گے ان کو سنایا جائے گا وہ آئیں گی آپ کے خواہر میں ایسا شخص کتنا پسندید اور محبوب ہو سکتا ہے کسی بھی رشتے میں ہم ایسا شخص کو پسند نہیں کرتے تغافل یوں انہوں نے بڑی اچھی مثال دیکھا میں نے انہوں نے کہا مثال دیں اپنے استاد سے کالفرز کر مثلا بہو بچے کے ساتھ کہیں جا رہی ہے آپ کو بچے کا حلیہ مناسب نہیں لگ رہا یہ بہت پیکٹیکل مثال دی انہوں نے بہرحال بہت پیکٹیکل بہت پیکٹیکل بہت پیکٹیکل آپ نے دیکھا کہ وہ بچے کو لے کر جا رہی ہے آپ کو مناسب نہیں لگ رہا یہ مثال بچہ فلان کے گھر جا رہا ہے اور بازگر بچے گھر میں کپڑوں کا واقعی رشنشل کر دیتے آپشن نمبر 1 کھڑی ہو تو ایک منٹ رکو بچے کا موہ دھولا اس کے کپڑے پدل دو آپشن نمبر 2 احمد نہیں ہے کبھی ہم بھی تو انیس بیس ہے نا ہم بھی تو بہرحال کبھی ڈھیلے ہیں کبھی اچھے ایکٹیم ہیں کبھی فریش ہیں کبھی مرجائے ہیں تو پھر چک کر جاؤ اور آنکھیں بند کر اسے جانے دو اور اس چیز کو بیٹے اور شوہر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تخافر دوسرا تساہل یعنی وہ سستی والا تساہل نہیں سہولت دو سہولت دو میں پھر میں کہوں اعتدار کے ساتھ ایسی سہولت میں مد دیں دوسروں کو کہ جو آنے والے وقت میں آپ کے لئے نفرین اور بددعا کا سبب بنید ہے اعتدار کے ساتھ چاہتا تو وہ تاہیر جاتا اعتدار کا راستہ ہمیشہ چلتا ہے آگے کے ساتھ مثال کے طور پر آپ بہو لائے سویڈ سکسٹین کی پچھے دنوں مجھے کسی نے کہا ان کے سابدہ کے ڈینٹیس تھے کہہ نہیں مجھے بچی چاہیے پڑی دیتی میں نے کہا اچھا کتنے ساتھ تکی کہتی کم از کم میرا بیٹا کہتا ہے بچہ دنٹیس سے تو وہ زالی بات بچی سے شادی نہیں کرے گا کہتی کم از کم گریدویٹ ہو میں نے کہا پیدا ہوتے ہیں سکول چلی جائے گی آپ کو سولہ سال میں گریدویٹ لڑکی عرفہ کریم یا سی کوئی بچی ملے گی وہ بھی بیچاری دنیا سے چلی گئی لیکن ادروایز آپ کو نورمال محایشے میں گریدویٹ بہو ڈھونڈ رہے تو آپ پھر بیس سال بھی ڈھونڈے نا نہیں اچھا آپ کو سولہ سال کی بہو چاہیے اور روڈیاں آپ اسے سار سال والی مانگتے ہیں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں ہمارا محایش ایسا ہی کیسی روڈی بکائی ہے یہ آٹی کے اندر کیا گللیاں ڈال دی ہیں اوہ ٹھیک ہے ہم بھی جوانی میں ایسے ہی آٹے گونتے تھے تھوڑا سا پیچھے مڑ کر بھی تو کبھی دیکھا کریں ہم نے کس طرح کی کام کیا اور ہمارے اتراہ والوں نے اسے کیسے cover up کیا اور کس طرح سے اس وقت کو گزر نہیں دیا بلاخرہ الحمدللہ ایک وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا آپ اچھے کھانے بگا لیتے سوہ سے لگی گئی ابھی تک حلیم نہیں پوری ہوئی آپ سولہ سال کی بچی سے سار سال والی مہارت نہیں مانگوڑ نہ پھر آج شاکر کی کسی ٹرینڈ بچی سے شادی کر لیتی جو دھڑا دھڑ میں نے ایک تو اپنے بچے سے خوچا ہوسٹوئر میں رہتا تھا مذہبی تعلیم کے لئے تو سہلی میں کیسے شیف سب پراتھے دیتا کہا اٹھا ٹائم بڑا کبھا اس کے پر آٹھا دس دس پراتھے جیسے باہر پتھان لوگ پھرٹنز میں لے کے بیٹھ رہتے ہیں میں اور آپ ہم گھرینوں خواتین ہیں ہمارے درمیان بچی ہیں خواتین بھی نہیں کہنا چاہئے بادنے پکڑ گ مجھے ماریں گے لیکن میں آپ سے سوال کرو میں اور آپ اٹھا ٹائم چار یا چھئے پراتھے سنبھال سکتے ہیں میں اٹھا ٹلیس نہیں سنبھال جاتا چار جلے میں ہوں گے اور چار کچھے اترے میں ہم ایک وقت ایک ہی پراتھا بنا دیں اسی کو مہاروں سے بنا دیتے ہیں بیلوے لیتے ہیں اندر مارجرین لگا دیتے ہیں کسی کے لئے دیسی بھی لگا دیتے ہیں معاملہ ختم کر دیں لیکن آپ جیسی لائن ہیں وہ ان میں چور ہے وہ بچی ہے پودے کے لئے میں نے ایک دفعہ میں نے شادی کے ملاد میں ایک بڑی اچھی شاعر آئی ہوئی انہوں نے کہا پودے میں اور لڑکی میں ایک صفت مجترک ہوتی ہے آپ اسے پچھلے انوائرمنٹ سے نکال کر اگلے ماحول میں بٹی میں ڈالیں پچھلے سے اچھی آبا حبابی ہوگی تو وہ کچھ دیر کملائے آ رہے گا آنے والی بہت سارے رسطوں کو چھوڑ کر آئی ہیں یعنی ہمارے ہم بعض وقت ابھی بھی ایسا ماحول ہے بیٹیاں تھوڑا سا دائنیلے بر بے ہی ہی کرتی ہیں تو اب با چھوڑی میرا بچو خانے کھو پھر تمہاری میری ٹینڈے بنا دی چلو جاؤ انڈا بنا کے خاندے وہ پرسوں کی تھوڑی سی پکہ چپ چاپ کھانو ورنہ یہ سارے زندگی کا تانہ بن جائے گا اتنی نخریلی ہماری بہت ساہبہ کہ ٹینڈے کھانے والے دن تو وہ کھانے کی بہو کھڑتا کر دیتی ہیں let her free اسے تھوڑی سی سپیس دیں بعض اوقات ساسیں یہ بھی کر دیں کہ باپ گھر میں UPS نہیں تھا یہاں UPS بھی باپ کے گھر میں AC نہیں تھا یہاں AC بھی ہے باپ کے گھر میں گاڑی نہیں تھی یا گاڑی بھی ہے سب کچھ یہاں پر ہے میرے ماں باپ نہیں ہے تھوڑی سلسے سپیس دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے سارے ساسوں کو جائے پلو کے ساتھ بارنے خیار جس پر ہم شائلاز بدلتے ہیں پلو سے بارنے کا فائدہ نہیں ہے نہیں یعنی دل سے دل پر ڈکھلیں کہ سہولت دیں سامنے والے کو تھوڑا چھوڑ دیں اب چوتھی ٹپ اپنے ساتھ تقابل نہ کریں مشکین نفذ ہوگے ناج آج میرے درس کا محور تے ہے میں آخر میں پھر تین سے دے کر چلی جاؤ گی تقابل مقابلہ بازی ہم تو یوں کرتے تھے مجھے جملہ بڑا اچھا صبح میں نے آہ سبھ ڈسکس کیا مرہوم حاشم جعفری صاحب کا بہت ہی پیارا جملہ کہ اگر میرے والد مرہوم یہ ان کے جملے ہیں جو میں خود اپنے کانوں سے ایک مجلس میں سوئی کہ اگر میرے والد بہن چار میر پیدل چل کے کسی سکول یا کالیج جاتے تھے اس لئے کہ ان کے پاس کنوینس نہیں تھی مجھے اللہ نے گاڑی دیا پیدا شی تو پھر میرا حق ہے گاڑی بیٹھ آدھا کلومیٹر بھی سکول تر گاڑی اسی کے بعد نووے کے دہائی میں امیوں کی فیوریٹ دنگی تم آدھ بیٹیوں کے لئے خاص کوٹہ رکھے خواجیوں خاص کوٹہ رکھے خواجیوں کے لئے کچھ نہیں اچھا بیگم نہ ڈاٹو تم سفتی نہ کرو لیکن پھر بھی امیوں کی فیوریٹ دھمگی بھی ہی 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 با وجود تمام پیار کے امیوں کے سفتی تمہارے ڈیڈی آلے تمہارے اب آلے وہی پر دل پیٹھ جاتا میں پتہ کیا گو کیانے سے پہلے سو جائیں دادی کیا گوش میں چلے جائیں کسی بھپی کی پناہ میں چلے جائیں اب بھو کے ساتھ شکایت سے سامنا نہ کریں لیکن آج کل بچی ایسے نہیں بھولتا ہمی سے کہتے ہیں بھو آلے آپ کو میں بتاتی ہوں آپ نے Facebook کے status نے کیا ڈالا بچہ رمکی دیتا ہے ایماں کو ٹھیک اپنے ساتھ ہم تقابل کیوں کرتے ہیں چلے آپ کو 1 minute دیا کرتے یا نہیں کرتے آپ نے مان دیا ہماری یہ نہیں نہیں کرتی ہم تو نالی ایک وقت نہیں اتنا کام کر لیتے مثلا اس طرح کی بات ہر جنرریشن آنے والی جنرریشن کو اپنی مزار کیوں دیتی ہے اپنے ساتھ کبھی تقابل مت کریں ہم تو صبح پان پہ جو اٹھ جاتے تھے اکثر آپ رمون سے کسی پڑھے کے سنو گا ہمارے زمانے میں ہم پان پہ جو جاتے تھے رات کو ٹی وی دیکھتے نہیں تھے وات سپ پر رات کو لیٹ نائٹ چیٹنگ نہیں کرتے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تا انٹرٹین ہونے سوائے ایک آٹھ سے نو بجے والا پی ٹی وی کا ڈراما دیکھا اور نو بجے سب بستروں میں غراب اور نو دستک سب کے خراتے گھر میں گونج رہے ہوتے تھے تقابل مت کریں میرے نصیب جو نعمت تھی میں نعمت سے فیض حاصل گیا اس کے نصیب جو ڈیمت ہے اس کے نصیب کی نعمت حاصل کرنے لو حتی تقابل کے بات میں جملہ کہہ دوں ابھی بہت بڑے وزد ہوتے ہیں کہ چھٹنی سل بٹے پر ہی پیسی جائے گی اگر آپ کی بہو گجرے لے کے لیے گاجر کے حلوے کے لیے چوپر میں گاجروں کو چوب کر دیتی ہے لیٹ ہر بی یہ مت کہیں خدا رہا ہم تو گدو کش سے گاجرے پانچ پانچ اور بیس بیس کلو کیا کر دے تھے اور تمہارے اپنے ساسوں کے گھر بھی گاجروں کا ہوا جایا کر تھا سردی کے شروع میں نہیں ٹھیک ہے میں چوپر ایسا ہے لیکن آپ لوگ تو آگے سے چھک کر کے دیکھتے رہیں گے اب ہی مجھے سی شام میں سی ٹھیک لی تو لینی نہیں آپ ایسا رسپانس دیں گے اپنے ساتھ تقابل نہ 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 بہو کا نہ دامار کا نہ نہ بیٹی کا نہ بیٹے کا میں اپنا نصیب اپنی سوچ اپنی عادت اپنا ایٹی چون ہم تو بیماری میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے سنی ہے نا کیسا آپ دن جنبی بول رہا آہستہ ہے کس میں ہم نے یہ جنب اوکے ایریس کے اندر میں ایک مثال دی کہ ادھر بھی واددہ نے مرحومہ نے مٹی کے تیل کے پکائیں مجھے یاد انہاری کے خاص ریسی پیسے امیر آٹے سے بند کر گئے بڑی پتی لکڑیوں پر دیا کرتی رات میں لکڑیاں سلکتی تھی پائے انہاری اس طرح جنبی ہم کوکر والی جنریشن ہم سے بھی دو قدم آگے والی ہے وہ ٹائیمر میں ڈال کر چلی جائے گی وہ یونیورسٹی جائے گی وہ خود ہی پیچھے سے ٹائیمر بند ہو جائے گا اور وہ کھانا ان کے آنے تک پک جائے گا زمانے کی روش کو سمجھیں جس طرح سے کہ امیر مومنید علی ابی طالب علی صلی اللہ مولا نے بڑھایا ادبو اولاد کو مغیر زمانے کو اپنے میں بہویں ناماز سب آ جاتے ہیں تم سے تو چاہاں ماں کی بھی پیٹنٹ تک تانے ہوتے ہیں تم سے تو چار قدم چلانی جاتا ہم تو یہاں سے وہاں تک پیدر چلے جاتے مثلا یہاں سے لانڈی تک پیدر چلے جاتے جاتے اس طرح اس طرح کے جملے لانڈی تو خیر جاتے ہی دور یہاں اللہ نے اس کے لئے رکشے کا پیسہ بھیجا ہے بھائی جانے اس کا رکشے میں جاتی خود ہی وزن کم نہیں ہوگا اب آنے مریشان ہوگی جن جائے ہمارا کیا جائے گا کرنے دیں اچھا اب پھر اس کی رہوہ ایک اور چیز بعض وقت ساتھ سے ایک بہو کی تعریف سب کے بیچ میں ہمیشہ کرتی ہے وہ رزینہ وہ صدیقہ وہ رزیہ وہ پتہ نہیں سمینہ وہ پتہ نہیں تہمینہ وہ کرتی ہیں میں آپ کے خدمت میں ایک روایت پڑھتی ہوں آگئے سید حاشم رسولیہ محلاتی عطاف چہر حدیث سے ظاہراً پانچ میں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام 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 کے بیٹش شرف سے باہر ایک بچہ آیا امام نے اسے زانوں پر بٹھایا سر پر ہاتھ ہاتھ پھیرا پیان کیا بچہ اٹھ کر سلا گیا امام کے بعد جو صحابی تشریف فرما تھا امام نے کہا کہ یہ بچہ اس قابل نہیں ہے مفہوم بیان کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں یہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اتنی محبت اور توجہ دی جائے لیکن ہم دیتے ہیں راوی نے کہا یہ ابن رسول اللہ کیوں جب یہ اس قابل نہیں ہے تو نہ دیکھا امام نے چاہتے ہیں ہمارے گھر میں وہی مسیبت آئے جو اولاد یاکوب پر آئی یاکوب کی زیادہ توجہ سبب بنی کے فرزندانے یاکوب میں حسد کھڑا ہوتا ہے مسالیں دینا یہ کامی ہوتا ہے مسالیں جو ہمیشہ یہاں پر رہتی ہیں اس کی بہو بیس کلو مچھلی کو ایسی مسالہ لگانے تھی چلتے پھر دیں پچاس بندوں کی دعوت ایسی ہے پھر اسی کی وہوں کی بات چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی مسالیں دینے سے سوائے گھر کے اندر نفرت قدورت اور گینے کی کچھ بھی نہیں مرتا یعنی اگر کوئی پوزیٹیو سوچ رب کے بیٹھا ہے خصوص بعض وقت اگر تین چار بیٹے ہیں بہتے تین چار ہیں ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں سیٹنگ ہو گئی دل لگ گیا گھر میں ٹھکا ہونا یا بعض وقت ایک بیٹا ساتھ رہ رہا ہوتا ہے ماں باپ کے سب آج سے اپنے آشیہنے بنا لیتے ہیں اب یہ جو ساتھ رہ رہی ہیں بہو پورا رمضان آپ کو سہری اتاری بیماری سب جھیل رہے ہیں اس بہو نے ایک دن بندرہ رمضان کی راشیہ پہ ولادت ایک ٹریے بھیجیا اس نے تھوڑا سی فروٹ چارٹ تھوڑا سا دہی بڑھے تھے تھوڑا سا کچھ ارلے ترلے تھے اب آپ چوبیس گھنڈوں کے کسیدے پڑھ گئے ہیں اب جو وہ بیچاری ساتھ رہ رہی ہیں ایک تھیلا دے گیا چار پرفیوم سے دو برینڈڈ چوچنے والی کوئی چیزیں تھیں وہ بیچاری تو بڑھا کرتی ہے آپ یہ وہ بیچاری کر کے جو ساتھ رہ رہی ہیں اس کی محنتوں کو حدر اور زائع نہ کریں حس سے زیادہ تعریف اور محبت حسد کو جنم دیتی ہے چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ بار بھائی دوسرے والے بچے آتے ہیں مثلا آپ کا کوئی بہو ہو یا چاہے داماد ہو بعض وقت ساسیں دامادوں کے مامے بی بی نہیں کرتے ہیں وہ اس داماد کو دیکھیں ہمارے سیدھے سے مزاج کرے آتا ہے بیٹھتا ہے کھا کر چلا جاتا ہے تم تو مہیا جب تک بیس دفعہ فون نہ کرو آنے والے نہیں ہو ایسے جو فون کر کے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی بڑا ملتا ہے وہ بیچارہ آتے ہیں کڑی پکی تھی کڑی کھا کر چلا جاتا ہے اور یہ جو پروٹوکول والا آتے ہیں اس کے لئے فون کر کے چرگیں بنگوائے جاتے ہیں کہ ایتا بڑی عرصے کے بعد انہوں نے شکل دکھائے ہیں قدرت کے ایک قانون کو ساتھنا جمعہ قدرت کے ایک قانون کو قبول کرے جب چاند آتا ہے تو سورج کو جانا پڑتا ہے اتھورٹیز کو کنوے کرے اپنے آپ کو ہمیشہ ملکے کل مرجے کل جہانے تشیئی ہونا سمجھے کہ میں جس گھر کے اندر میں ایک فرد کی سالاری اس طرح سے حاکم ہو جائے کہ دین بیش میں سے چلا جائے آٹومیٹکلی وہاں شیطانی وسوسے وہاں جھگڑے وہاں فساد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مثال کی طرف پر کچھ چیزوں کی فیصل اچھا باس ساسیں ایسا کرتی ہیں آئی تو آج سے کچھن دوہارا ایسی بھی ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب سے یہ بہو آئی ہے پھلیاں تو پکی ہی نہیں کرے لے تو پکے ہی نہیں بیوی پہلے آثورٹی دینے سے پہلے سوچ رہنا تھا سوچ رہنا تھا سوچ رہنا تھا میں کل پڑھ سا اپنے کسی بچے کے ساتھ کئی سے آرکھیں میں نے کہا جب تمہارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے آخری سوچ میری ہوتی ہے کاش میں نے انشورنس پالیسی کرنی ہوتی ہے جس طرح سے تم گاڑی چلاتے ہو مجھے لگتا ہے یہاں سے میں تخت غصار میں وہاں سے بیوازی ہو کچھ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے آوارز میری پسند ممکن ہے traditional foods مثال دے رہی ہوں میری سے مراب دے کے پھر میں آپ کو رکھے دوں تو آپ کو تانہ لے دے گا کہ یہ کیا میڈم آئی ہو چار تانہ دے کر درست کے نام پر سیدھی گئی اچھا ممکن ہے میری گھر کے بڑوں کو وہ traditional foods اچھے نہ لگتے یہ آج کل کی وہ برگر ٹائم کی جو جنریشن ہے دیکھتی ہیں چار بند سے کے فریزر سے کباب نکالے چار پتے کاٹے تھوڑا تھکھیرے ٹیماتر کیچپ مائنیز ڈالی کے لکھاؤ اب جس شخص کو کرے لے گا اس کھانے کا ہڑکا اٹھ رہا ہو اسے یہ برگر اچھا نہیں لگے گا اچھا مجھے اچھا نہیں لگے گا اٹھ کے بنا دے بی بی اگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم یہ کام بچوں کے ساتھ بھی کر دیں کبھی بچے سیلیبریشن کو اپنے اختیار میں لے رہے ہیں ٹی نیجر سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے انتر بڑی اتوان آئی ہے اور میں ہمیشہ بچوں کے سامنے اس معاملے میں سر تصنیم خم کی رہتی ہوں مدرسے کے بچے ہوں گھر کے بچے ہوں میرے اپنے بچوں میں کہیں تم لوگ ایک لیگر مجھ سے بہتر ہے تمہاری سور پوچ مجھ سے اچھی ہے تمہاری سمارٹ لیس سیکنڈز بھی گوگل میر مکا دیں گے اس جگہ لے جائیں گے ہمارے پنجابی میں اگلوزت ہے ٹٹھے گھوں جس کا کوئی ساپ ہے انہیں وہاں بھی پہنچا دیں گے وہاں بھی دیکھیں گوگل میرے سے آپ کو پہنچا دی تو آپ نے جائے گیس دیا تھا دوڑی تیر پہنچ سمارٹ ہے ہم نے انہیں آثورٹی دی یا آثورٹی مد دیں یا دے تو پھر سر تسلیم سم کر لیں یا پھر اگر بہت ہورکا ہوتے دوار ہر دن کھڑی ہو کر کہیں آج کھانا میں پکا ہوں گی اچھی بات ہے اپنے آپ کو بیکار مت منائیں یعنی مجھے کل میں نے آپ نے مجھ سے دیتے ایرانی کے بڑا پیار جملہ ظاہران لطائفہ حکیمانہ میں پڑھا انہوں نے کہا مفاتھی کا ورزن ٹو ہونا چاہیے مارٹن تو میں سوچ میں پڑھ گئے اچھ یہاں تک پڑھ کے ایک جملہ میں سوال میں پڑھ گئے ورزن ٹو اتنی دعایں اتنے آماد توبہ مجھے کبھی کبھی لگتے ہیں محدیس کے سامنے کوئی فارغ البال شخص کھڑا جس کے ساتھ نہ بچے ہیں نہ بچوں کی سہری ہے اور گھر میں نہ کوئی بڑھنا آبالے ایسے جس نے تو مہمین لنچ بھی مانگنے آپ سے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا پانچ کلو فریزر میں ڈال دیں کبھی مطروں والے چاول بنائیں کبھی مطر گوش کے اندر ڈالیں جبھی ایوے کے ساتھ بنائیں لیکن ہمیشہ عبادت یہ نہیں ہے کہ میں دسویں کے دانے گراتی رہوں میں اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کر سکتی میں کچھ عرصہ میں کسی فیانلی گا رہنے کے اختفاق ہوا تھا سربراہ جو تھے گھر کے حالانکہ وہ بلکور ہی بچارے بستر پڑھتے لیکن کا میس اچھا تھا انگلیش اچھی تھی وہ اپنے پوتے پوتجوں کو لے کر ٹوشن بڑھا لیتا اپنا ہنر نئی نسل تو دو بزا اس کی بیکار بیٹھ کر صرف تنقید برائے تنقید کرو مسئلہ واضح ہوا یہاں تک بار بار اچھا آخری چیز اس چیز کے بعد اگر مجھے میرے اس درست کو زیادہ ساسوں نے سنگیا نا تو میرا آنے والے ملادوں میں پتہ نہیں کیا حال ہے بیٹے سے پہلے والی تبقعات مطلب کو پہلے آتا تھا سیدھا آ کر میرے پاس بیٹھا رہتا تھا وہی بات ہمارے پاس جوانی میں جوانی نہیں میں ابھی بھی تازہ دم ہوں لیکن ہمارے پاس بدپل میں کوئی کام ملتا تھا ہم سو جاتے تھے اور پھر جب شام تو ساڑھے 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 سو جاتے تھے صبح ساڑھے چھے بچوں سے اٹھ جاتے تھے میں سنڈے بدرسہ بھی بچوں سے گئی ہم نے بچوں سے ایسی پوچھا کہ بدرسہ اچھا لگتا ہے بولے سنڈے کو صبح نہیں میں نے کہا کیوں کہتے ہی نیند ایک ہی دن سونے ہی کوتا ہے میں نے کہا تم رات کو نو بجے سو جاؤ صبح کتنے بجے چھو ایک تی نیجر بچے کیونکہ نو گھنٹے بہت این اپ ہے تم سو اچھے بچے آٹومیٹی پیوٹ جاؤ نو بجے کا بدرسہ ہے تو کہا نہیں ہم رات کو جاؤنا چاہتے ہیں میں نے کہا جو رات کو جاؤنا چاہتے ہیں صبح جوائیاں بھی لینا چاہتا ہے لیکن اب بیٹے کی زندگی بھی ایک اور بھی ہے تم اسے سپیس دو بہت اچھے طریقے سے جو کام جو گرہ ہاتھوں سے کھنچوں انہیں داندوں تک مت لے کر جاؤ مثلا بات لوگ چاہتے ہیں بلی کی طرح پیٹ مرگے کی طرح ٹاہنگ سے بانکے رکھیں بھائی کا رشتہ ہو بھائیوں کے لیے ہی رویہ ہوتا ہے تم کہاں جا دے دوار والے دن میں قربان ہو جائے تم کہاں جا رہے سے کیا مطلب ہے جہاں جا رہے جانے تو آپ کی بانے بردر دے ہم کو لے کر بلکہ تم بہت کم آپ کو ایسا نندوں کا رویہ ملے گا کہ ہم آگے امی اببہ کے پاس تم لوگ جاؤں گون دے رہا ایسی ہیں دیکھیں پرسنل ہونے کی بات پرسنل ہونے کی بات نہیں نہیں ہونے نہیں ہلا اگھر تا وہ بچاری بربرکہ پہن کے تیار ہوتی ایسا ہی ریکھتے ہیں آپا آگئی آپا کا ایک سبسیٹوٹ بریکٹ میں سے آپا بھی بھی بھائی آسکتا ہے یہ کیا طریقہ ہوا یعنی آپ دوسرے کو سپیس دیں بجائے اس کو سپیس دینے کی آپ نے تو دوسرے کا جینہ خرام کر دیا جیسے میں نے یہاں پیچھے جمعہ لکھا ہے کہ بیٹی کے یعنی بازوکہ سازیں کہتی ہیں کہ بچاری پورے ہفتے کے بعد آئیے یہ پورا اتنا کھائی تھی ایسا رہتے سال بھر بار آئیے اور جب بہو بچاری برکہ پہن کے جارے تھی امی میں امی کی طرف جاؤں مامو نے بھی آنا تھا اور ان کے بیٹے کی شادی کی پہجے جاتے ہیں بنو تم تو ہر روز اٹھتی ہو چلی جاتی ہو وہ بچاری کہنا ہزی بکس دن پہلے دین اتوارے پہلے پہلے گئی تھی تو ان کا اتوار ان کو ہر روز لگتا ہے اور بیٹی کے اتوار کیلئی کیا ہوتا ہے پورے یہ پورے میں مدے ایسی ڈال لیتی ہیں کہ ساری تشیدی ہوجاتی ہیں وہ اتنا کھشتا ہے کہ کیا ذاتی گھینچوں گے کاری ایسی سیٹیشن بہو کی دفعہ یعنی بیٹی کی دفعہ بہت اچھا لگتا ہے داماد آتا ہے تین تاری کو پوری کی پوری تنفعہ علا کر ہماری بیٹی کے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے اور بیٹا انتہائی ناخل ہے نالائک نانجار پیدا ہم نے کیا پالا پوسر ہم نے خون پسی رام لے کیا ایسے دین داری ہوتے تنخواب آتا بیٹی کے ہاتھ پر اسے سپیس دیں ہم سورج ہیں وہ چاند ہے ہمیں اس کو جگہ دینی پڑے لی حالیت طاہر حالیت طاہر